بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان لوہی کی دیوار ان کے بدن خال بال غرض ہر چیز بلکل صحیح سلامت تھی یعنی جیسے سوتے وقت تھے بلکل ویسے ہی تھے کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی وہ آپس میں کہنے لگے کیوں بھائی بھلا ہم کتنی دیر تک سوتے رہے ایک نے جواب دیا ایک دن جائس سے بھی کم یہ بات اس نے اس لئے کہی تھی کہ وہ صبح کے وقت سوئے تھے اور جب جاگے تو شام کا وقت تھا اس لئے انہوں نے یہی خیال کیا کہ وہ ایک دن جائس سے کم سوئے ہیں پھر ایک نے یہ کہتر بات ختم کر دی اس کا درست علم تو اللہ کو ہے اب انہیں شدید بھوپیاس کا احساس ہوا انہوں نے سوچا بازار سے کھانا مانگوانا چاہیے پیسے ان کے پاس تھے ان میں سے کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے تھے کچھ ان کے پاس باقی تھے ایک نے کہا ہم میں سے کوئی پیسے لے کر بازار چلا جائے اور کھانے کی کوئی پاکی سا اور اندہ چیز لے آئے اور جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بات کا خیال لکھے کہ کہیں لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے سودا خریدتے وقت بھی ہوشیاری سے کام لے کسی کی نظروں میں نہ آئے اگر انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو گیا تو ہماری خیر نہیں دکیانوس کے آدمی ابھی تک ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے چنانچہ ان میں سے ایک غار سے باہر نکلا اسے سارا نقشہ ہی بدلہ نظر آیا اب اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے ہیں اس نے دیکھا کوئی چیز اپنے پہلے حال پر نہیں تھی شہر میں کوئی بھی اسے جانا پیچھانا نظر نہ آیا یہ حیران تھا پریشان تھا اور ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا اس کا دماغ چکرا رہا تھا سوچ رہا تھا کل شام تو ہم اس شہر کو چھوڑ کر گئے ہیں پھر یہ اچانک کیا ہو گیا جب زیادہ بریشان ہوا تو اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا مجھے جلد از جلد سودہ لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے آخر وہ ایک دکان پر پہنچا دکاندار کو پیسے دیئے اور کھانے پینے کا سمان طلب کیا دکاندار اس کے سکھے کو دیکھ کر حیرززہ رہ گیا اس نے وہ سکھا ساتھ والے دکاندار کو دکھایا اور بولا بھائی ذرا دیکھنا یہ سکھا کس زمانے کا ہے اس نے دوسرے کو دیا اس طرح سکھا کئی ہاتھوں میں گھوم گیا کئی آدمی وہاں جمع ہو گئے آخر انہوں نے اس سے پوچھا تم یہ سکھا کہاں سے لائے ہو تم کس ملک کے رہنے والے ہو جواب میں اس نے کہا میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں یہاں کا بادشاہ دکیا نوس ہے وہ سب اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور بولے یہ تو کوئی پاگل ہے اس سے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے چلو آخر اس سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا وہاں اس سے سوالات ہوئے اس نے تمام حال کہہ سنایا بادشاہ اور سب لوگ اس کی کہانی سن کر حیرت جدا رہ گئے آخر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے ان نوجوانوں سے ملے اور انہیں بتایا کہ دکیا نوس کی بادشاہت ختم ہوئے تین صدیوں بھی چکی ہیں اور اب یہاں اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے بہرحال ان نوجوانوں نے اپنی باقی زندگی اسی غار میں گزاری اور وہیں وفات پائی بعد میں لوگوں نے ان کے عزاز کے دور پر پہاڑ کی بلندی پر ایک محضت تعمیر کی تھی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب شہر جانے والا پہلا نوجوان لوگوں کو لے کر غار کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تم لوگ جہیں ٹھیرو میں جا کر انہیں خبر کر دو اب یہ ان سے الگ ہو کر غار میں داخل ہو گیا ساتھی اللہ تعالی نے ان پر پھر نیند تاری کر دی بادشاہ اور اس کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے نہ وہ ملا اور نہ ہی وہ غار انہیں نظر آیا اللہ تعالی نے ان کی نظروں سے غار کو اور ان سب کو چھپا دیا ان کے بارے میں لوگ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے آٹھویں ان کا کتہ تھا یا وہ ناؤں تھے دسویں ان کا کتہ تھا بہرحال ان کی گنتی کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں کیونکہ ان کے بارے میں لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں کوئی صحیح دلیل ان کے پاس نہیں مشتقین کا دوسرا سوال تھا ذلکرنین کون تھا ذلکرنین کے بارے میں تفصیلات یوں ملتی ہیں ذلکرنین ایک نیک خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا انہوں نے تین بڑی مہمات سر کی پیری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے جہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں چاہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں ذلکرنین نے کہا جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دیں گے البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا دوسری مہم میں وہ اس مقام تک پہنچے جہاں سے سورج تلو ہوتا ہے وہاں انہیں ایسے لوگ ملے جن کے مقانات کی کوئی چھت وغیرہ نہیں تھی تیسری مہم میں وہ دو گھاٹیوں کے درمیان پہنچے جہاں کہ لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے انہوں نے اشاروں میں یا ترجمان کے ذریعے جاجوج ماجوج کی تباکاریوں کا شکوا کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور جاجوج ماجوج سے درمیان بند بنا دیں ذلکرنین نے لوہے کی چادر مغوائی پھر ان سے ایک دیوار بنا دی ان میں سانبہ پگھلا کر ڈالا گیا اس کام کی ہونے پر ذلکرنین نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا قیامت کے قریب جاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے ذلکرنین کے بارے میں مختلف وضاحتیں کتابوں میں ملتی ہیں کرنین کے معنی دو سمتوں کے ہیں ذلکرنین دنیا کے دو کناروں تک پہنچے تھے اس لیے انہیں ذلکرنین کہا گیا بعض نے کرن کے معنی سنگھ کے لیے ہیں یعنی دو سنگھوں والے ان کا نام سکندر تھا لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں ہے جسے سکندر آزم کہا جاتا ہے یونانی سکندر کافر تھا جبکہ یہ مسلم اور ولی اللہ تھے یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے خضر علیہ السلام ان کی فوج کا جھنڈا اٹھانے والے تھے تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کی حکم سے قائم ہے یعنی روح کی حقیقت اسی کے علم میں ہے اس کے سوا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا روح کے بارے میں یہودیوں کی کتاب میں بھی بلکل یہی بات درج تھی روح اللہ کے حکم سے قائم ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دیا یہودیوں نے مشکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا اگر انہوں نے روح کے متعلق کچھ بتایا تو سمجھ لینا وہ نبی نہیں ہے اگر صرف تمہیں یہ کہا کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں آپ نے بلکل یہی جواب ارشاد فرمایا لگے ہاتھوں یہاں ایک واقعہ بھی سن لیں جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا تو ہندو مذہب کا ایک عالم مسلمان علموں سے مناظرہ کرنے کیلئے آیا اس نے مطالبہ کیا میرے مقابلے میں کسی عالم کو بھیجو اس پر لوگوں نے امام رکون الدین کی طرف اشارہ کیا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ